ایک بات اس وقت میں انجمن طلبہ اسلام کے لحاظ سے بھی پھر کرنا چاہتا ہوں اگلے دن بھی میں نے یہ بات کی ہماری یہ تنظیم کارجز اور یونیورسٹریز میں اللہ کے فضل سے سال ہا سال سے نوجوانوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلاتی رہی ہے اور بڑے بڑے لوگ اس میں تیار ہوئے لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس تنظیم پر پورا قبضہ ہے ریاض شاہی گروپ کا تو جب تک یہ انجمن طلبہ اسلام جو موجودہ انجمن طلبہ اسلام کی عدداران ہیں یہ تنظیم ہیں یہ لفظوں میں بول کر ریاض شاہ سے اپنے لا تعلوکی کا اعلان نہ کریں اس وقت تک ہر سطح پر ان لوگوں کا بائی کارٹ کیا جا یعنی یہ مسلک کے خلاف آستین کے سام پالے جا رہے ہیں جنہوں نے کل جا کر آلہ حضرت کو ڈسنا ہے اور کل جا کر انہوں نے جو فکر آلہ حضرت کے کارکن ہیں ان پر انہوں نے حملہ آور ہونا ہے آج یہ فراد کے لیے کبھی کسی کے پاس جا کے حلف اٹھا رہے ہیں کبھی کسی کے پاس جا کے حلف اٹھا رہے ہیں انہیں دو باتوں کا اعلان کرنا ہوگا تب ان کی کلیرنس ہوگی ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی ریاض شاہی لوگ ان کی شورہ میں ہیں یا ان کی کابینہ کے اندر ہیں یا تنظیم کی عددار ہیں سب کے سب جو ہیں وہ نکالے جائے اور دوسرا جو ریاض شاہی گمراکن افکار و نظریات ہیں ان سے توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا جائے تو پھر اس تنظیم کو سپورٹ کیا جا ورنہ نئے سرے سے اس تنظیم کو بنانے کی ضرورت ہے کہ جس کا مسلک وہی ہو جو بریلی کے تاجدار کا مسلک ہے وہ کہیں فتنہ حویلیاں سے اٹھائچ نہ ہو اور فتنہ حویلیاں کے جو فتنے ہیں عبدالقادری شاہ ریاض شاہ یا عرفان شاہ ان کے جو نظریات سے کہیں دور کبھی ان کا تعلق نہ ہو تو ہمیں خوشی ہے کہ وہ کالجز میں یونیورسٹریز میں کام کریں لیکن اگر انہوں نے بلاخر حملہ وہی کرنا ہے جو دوسرے قادیانی کر رہے ہیں دیوبندی کر رہے ہیں رفضی کر رہے ہیں آل سنت کے کارکنوں پر تو پھر وقت پر ان کا احتساب ضروری ہے یہ بھی ملک بھر کے کارکنان کے لیے میں پیغام دے رہا ہوں